اسلام علیکم ڈیئر ویوورز کہنے کو تو سب ہی کہتے ہیں ہم ویسے ہیں ہم تو فقط اتنا کہتے ہیں کہ ہمسا ہو تو سامنے آئے جی ناظرین کرام عام طور پر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کا سائبر سیکیورٹی سسٹم بہت زیادہ محفوظ اور مضبوط ہے اور ہم اس پر کافی حد تک یقین بھی کرتے ہیں کیونکہ اس بات میں کوئی دور آئے نہیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہندوستان نے انفارمیشن ٹکنالوجی کے میدان میں کافی زیادہ ترقی کی ہے تاہم آج میں آپ کے ساتھ ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے دو اہم ترین سائبر جرائم کے حوالے سے معلومات شیئر کر رہا ہوں جو آپ کے رونگ ٹکڑے کر دے گی ان سائبر جرائم نے اکاسی کروڑ پچاس لکھ ہندوستانیوں کے سب سے اہم ترین بنیادی حق یعنی حق کے پرائیویسی پر اکاری ضرب لگائی اور ہندوستان کے سائبر سیکیورٹی سسٹم پر کئی سوالات کرے گی جی ناظرین کرام یہ نو اکتوبر دوازار اٹارہ کا دن تھا جب ڈارک ویب پر آلیاس پی ڈی بلیو آئین ٹریپل زیرو ون کے آئی ڈی سے ایک تریکٹ ایکٹر نے یہ اعلان کیا کہ اس نے یونیک آئیڈنٹیفیکیشن آتورٹی آف انڈیا یعنی یو آئی ڈی اے آئی کے ویب سائٹ سے ایک اسی کروڑ پچاس لکھ ہندوستانیوں کا ذاتی ڈیٹا چورایا ہے اور اس ڈیٹا کو اس نے اسی ہزار ڈالر کے عویس فروخت کیلئے پیش کر دیا اس ڈیٹا میں ایک اسی کروڑ پچاس لکھ ہندوستانیوں کے آدارکارڈ نمبر پاسپورٹ نمبر نام ولدیت ایڈریسز ٹیلی فون نمبر اور دیگر اہم معلومات شامل تھی یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آدارکارڈ بارت میں پاکستان کے شنہاتی کارڈ کی طرح ایک دستاویز ایک ڈاکومنٹ ہے جس میں ہر سیٹیزن کو ٹویل ڈیجٹس پر مشتمل ایک یونیک آئیڈنٹیفیکیشن یعنی ریجسٹریشن نمبر جاری ہوتا ہے جبکہ پاکستان میں نادرہ کی طرف سے جاری شدہ شنہاتی کارڈ تیرہ ڈیجٹس پر مشتمل ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہے باقی تقریباً یہ سیم ڈاکومنٹس ہے اس بڑے ڈیٹا لیکیج نے ہندوستانی معاشرے کو جنجور کے رکھ دیا ہندوستان میں تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آ گئے ذمہ دران کو گرفتار کیا گیا اور انڈین کمپیوٹر امرجنسی ریسپونس ٹیم کے سفارشات کی روشنی میں سائبر سیکیورٹی کے پروٹوکولز کو انہینس کیا گیا تاہم اس بڑے ڈیٹا لیکیج کے واقعے سے بھی ہندوستانیوں نے کوئی سبق نہیں سیکھی اور صرف چند سالوں بعد یعنی دو ہزار تئیس میں ایک بار پھر ایک اور تریکٹ ایکٹر نے انڈیا کانسل فور میٹیکل ریسرچ کے ویب سائٹ سے اکاسی کروڑ پچاس لکھ ہندوستانیوں کے ادار کارڈ نمبر پاسپورٹ نمبر بمائی کووین یعنی کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن ویب انٹیلیجنس نیٹورک سے کوویڈ ویکسینیشن کے متعلق ضروری معلومات چورائی اور ڈارک ویپر پروخت کے لیے پیش کی تاہم یہاں پر میں یہ کلیریفیکیشن کرتا چلو کہ انڈیا میں کوویڈ نائنٹین کی ویکسینیشن کے متعلق ڈیٹا انڈیا کانسل فور میڈیکل ریسرچ کے علاوہ انڈیا منسٹری آف ہیلت یعنی وزارت سہت اور نیشنل انفرمیشن سنٹر کے پاس بھی موجود تھا اس لیے ابتدائی طور پر اس بات کو ویریفائی نہیں کیا جا سکا کہ یہ ڈیٹا لیکیج کہا سے ہوا ہے تاہم یہاں پہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلو کہ اتنے بڑے ڈیٹا لیکیج اور پھر اس ڈیٹا کا ڈارک ویپر پروخت کیے جانے کے متعلق ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کانو کان خبر تک نہیں ہوئی یہ تو تینکس ٹو امریکن سائبر سیکیورٹی ایجنسی کہ انہوں نے انڈیا کو خبردار کیا کہ اوئی انڈیا جاگ جاؤ انڈین سیٹیزن ڈیٹا اس فور سیل آن ڈارک ویپ خیر ہندوستان میں مختلف اداروں پر سائبر اٹیکس معمول کی بات ہے اور ایک رپورٹ کے مطابق صرف ایک سال میں انڈیا کانسل فور میڈیکل ریسرچ پر چھ ہزار سے زیادہ سائبر حملے کیے گئے اینی ویس انڈیا اس نو امپرووینگ اٹس سائبر سیکیورٹی سسٹم خیر ان لوگوں کو پھر گرفتار بھی کیا گیا اور شاید ان کے خلاف ٹرائل بھی ہوا ہوگا ان کو سزائے بھی ہوئی ہوگی کیونکہ وہ لوگ کسی ریایت کے مستحق نہیں ہے ان لوگوں نے انڈیا کے اکسی کروڑ پچاس لوگوں کے اہم ترین بنیادی حق یعنی حق کے پرائیویسی کو وائل ایڈ کیا تھا اور بنیادی حقوق تو بنیادی حقوق ہوتے ہیں کسی شخص کو کوئی یہ حق نہیں پہنچتا تاکہ وہ کسی کی بنیادی حق کی حق تلفی کرے تو یہ ہندوستان کی تاریخ کے دو اہم ترین سکینڈلز یعنی سائبر کرائم تھے ہمارے پاس کچھ اور بھی سکینڈلز کے بارے میں انفارمیشن ہے جو ہم آنی والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس لیے ہمارے ساتھ رہیے اللہ حافظ